اسلام علیکم ویئرز میں ہوں واجد علی شاہ سی لائف شاپ ڈاٹ کام سے اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سی لائف میڈیا اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو ملیں ہماری ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آج ہم آپ کو بہت ایکسٹنگ واشز کا پریویو دینے جا رہے ہیں تو چلتے ہیں اپنے پریویو کی طرف جی تو ویئرز جو پہلی واش ہم آپ کو پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ سیکوک ایک سب برینڈ ہے اے کے نام سے کرونو گراف واش یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ڈیزائن کی گئی ہے اور یہ ٹین بار واتر ریزسٹ ہے اور کلینڈر میں ڈیٹ کی فیسلیٹی اویلیبل ہے تھرٹی ایٹ ایم ایم میں اس کا ڈائل ہے اور ویڈ کیس اس کی جو میجرمنٹ بنتی ہے وہ فوٹی ایم میں بنتی ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے دونوں سائٹ سے ایک سپورٹی لک آپ کو پروائیڈ کرتا ہے بیک پہ اس کی تمام انفرمیشن دی گئی ہے جی اور کلیس پہ آپ دیکھیں تو ایک 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 ہی برینڈنگ کی گئی ہے سیکو کی اوریجنل جیپنیز مومنٹ اس میں یوز کی گئی ہے واش بہت ہی خوبصورت اور کمپلیٹ ہیوی سٹینلیس ٹین میں ہے جی اور یہ واش جو ہے جی یہ پی گونیٹ کی واش ہے اور پی گونیٹ کے نام سے یہ واشز کافی مشہور ہیں اور اس کا جو بیزل ہے وہ فیکس ہے لیکن جو اندر ڈائل ہے جی وہ تھرٹی سکس ایم ایم ہے لیکن ویڈ کیس جو ہے اس کی تمام میجرمنٹ فورٹی ایم ایم بن جاتی ہے چیک ہے جی اور انالاغ سٹائل میں ہے یہ جی اور نان نومرک ڈیجٹ کے ساتھ ہے کلنڈر میں ڈیٹ کی فیسیلیٹی آویلیبل ہے واتر ریزیسٹ ہے جی ٹھیک ہے ایک ایزا ڈائیور واش اس کو بنایا گیا ہے اور یہ فرنچ واش ہے کافی مشہور واشز بناتی ہیں پی گونیٹ پیریس کے نام سے آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ سٹینلیس ٹین میں اس کا کیس ہے اور اس میں ہم نے آفٹر مارکیٹ جو ہے سٹرائپ انسٹال کیا ہے لیکن واش بہت ہی خوبصورت اور ہیوی واش ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ یہ واش جو ہے جی بہت ہی خوبصورت گوڑ لکنگ واش ہے جناب ٹھیک ہے جی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کپلیٹ سٹینلیس ٹین میں ہے ٹھیک ہے اور یہ جی ایم ٹی سٹینل میں بنائی گئی ہے اس کا جو ڈائل ہے وہ وائٹ اور بلیک کی کمبینیشن دی گئی ہے اور اس میں یہ ریڈیم کی کوٹنگ بھی کی گئی ہے اور ہم نے اس کا ریڈیم جو ہے نیڈل اور اس کا ہم نے ڈارپ میں چیک کیا ہے بہت ہی پریزنٹیبل ہے آپ اس کا ڈائل دیکھ سکتے ہیں کہ ہنڈڈ پرسنٹ ڈائل ہے جناب اور خوبصورت اس کا جی یہ کیس ڈیولٹ کیا گیا ہے اور کمپلیٹ سٹینلیس ٹی میں اپنے اوریجنل ویسٹٹ کے ساتھ ہے بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تمام انفرمیشن دی گئی ہے یہ دیکھیں جناب ٹھیک ہے بہت ہی پیاری واش ہے جناب یہ ٹھیک ہے اور ڈائل سائز جو ہے کیس کی بات کریں تو یہ تھٹی ایٹ ایم ایم بنتا ہے بہت خوبصورت پریزنٹیبل واش ہے اس کے علاوہ یہ سٹیزن کی آکسی ڈائیور ہے آپ میں سے کافی لوگوں نے آکسی ڈائیور کو یوز کیا ہوگا اور یہ جناب جو ہے کرونو گراف میں ہے اور تمام کرونو گراف اس کی ورکنگ کنڈیشن میں ہے جناب ٹھیک ہے جی اور اگر اس کے ڈائل سائز کی بات کریں تو تھٹی سکس ایم 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 لیکن یہ تھٹی ایٹ ایم ایم بن جاتا ہے بیک پیس کی تمام انفرمیشن کوٹ کی گئی ہے اپنے اوریجنل یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بریسٹڈ کے ساتھ ہیں اس کا کلیس بھی بڑا سٹائلش بنایا گیا ہے اور بہت ہی خوبصورت واش ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جی یہ ایک واش ہے زپو کی زپو لائٹرز جو ہیں وہ کافی مشہور ہیں تو یہ زپو لائٹرز ہی کی کپنی کی بنائی ہوئی زپو واش ہے آبیسٹی اس میں جو ہے جیپنیز مومنٹ کو یوز کیا گیا ہے کرونو گراف واش ہے سٹائل بھی انہوں نے تھوڑا سا وہ رف ان ٹف سٹائل دیا ہو ہے جیسے زپو لائٹرز کا ہوتا ہے جی اس کے ڈائل سائز کی بات کریں تھٹی ایٹ ایم 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 لیکن یہ فل کیس کی بات کریں تو فورٹی ٹو ایم ایم بنتا ہے یہ تمام اندر یہ دیکھ سکتے ہیں کرونو گراف ورکنگ کنڈیشن میں ہے جناب ٹھیک ہے جی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور کمپلیٹ سٹینلس ٹیل میں ہے چین اس کا بہت ہی اچھی سٹینلس ٹیل سے ڈیویلپ کیا ہے یہ کلاس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ زپو کی برنڈنگ کی گئی ہے ایم بوز برنڈنگ ہے بیک پہ اس کی تمام انفارمیشن دی گئی ہے یہ دیکھیں جی ٹھیک ہے جی اور واش جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت واش ہے آپ ینگسٹر سپیشٹی جو ہے اس کو ڈریس پہنٹو اور فارمل انفارمل یوز کر سکتے ہیں یہ کرون کے اوپر بھی جی یہ زپو کی برنڈنگ دی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں زیٹ بھی ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ جی یہ گیجیانو کی واش ہے بہت ہی خوبصورت واش ہے اور اس کے ڈیل سائز کی بات کریں تو ڈیل سائز اس کا تھرٹی سکس ایم ایم ہے ویت کیس جو ہے یہ تقریباً تھرٹی ایٹ تھرٹی نائن بن رہا ہے جناب اور انرلاغ سٹائن میں ہے لیکن اس کی جو نیڈلز ہیں یہ ہائیلی ریڈیم کوٹڈ ہیں اور ہم نے اس کو اس کو واش کو بھی ہم نے چیک کی ہے ڈارک میں کافی پریزنٹی پل اس کا ریڈیم ہے ڈیٹ جو ہے اس میں ڈیٹ کی فیسیلیٹی آویڈیبل ہے کراؤن اس کا چیک کرتے ہیں ہاں کراؤن اس کا جی موویبل بیزل ہے اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت خوبصورت واش ہے اپنے اوریجنل ریسلٹ کے ساتھ ہے بیک پہ اس کی تمام انفرمیشن دی گئی ہے جناب پلیس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیانو کی برینڈنگ کی گئی ہے فرنچ واش ہے بسیکلی یہ اور جپنیز مومنٹ اس میں یوز کی گئی ہے لیکن اس میں جو اچھی چیز ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو اس کا مومنٹ جو ہے وہ بہت پرفیکٹ ہے یہ ابھی تک اس کی ریڈیم جو ہے یہ ٹویل کے اوپر اویلیبل ہے کمپلیٹ سٹینلیس ٹیٹ میں وہ بہت خوبصورت واش ہے وارٹر ریزسنس بھی ہے جی اس کے راوہ جناب ایک بہت پیاری واش مسک کی واش ہے یہ اور جو لوگوں نے اس مسک برینڈ کو یوز کیا ہوا ہے وہ بہت بہتر جانتے ہوں گی کہ مسک کتنی ڈیوریبل واشز ڈیویلپ کرتے ہیں کمپلیٹ سٹینلیس ٹیٹ میں ہے جناب اس کے ڈائل سائیس کی بات کریں تو ڈائل سائیس کا تھٹی ایٹ ایم اے میں لیکن ویٹ کیس اس کی جو میجرمنٹ آ رہی ہے وہ فورٹی کے قریب آ رہی ہے اور یہ آٹومیٹک مومنٹ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے جی ڈائل اس کا بلو ہے اینر لاغ سٹائل میں نان نومرک ڈیجٹ کے ساتھ ہے کرنڈر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیٹ کی فیسیلٹی آویلیبل ہے یہ اوپن ہارٹ کا بیچ میں تھوڑا سا ٹچ بھی دیا گیا جناب یہ دیکھ سکتے ہیں جی آٹومیٹک ٹونٹی ون جیولز کی برینڈنگ بھی کی گئی ہے یہ اس کے کلیس پہ جناب مسک کی برینڈنگ ہے اور اب ہم آپ کو اس کو بیک سے لکھاتے ہیں یہ دیکھیں گی یہ بیک سے ٹرانسپیرنٹ اس کا بیک ہے جناب تمام اس کے اوپر انفارمیشن کوٹ کی گئی ہے اور یہ جو گلاس اس میں یوز ہوا ہے یہ یلو کلر کا ہے تو اس کی مشین جو ہے وہ اپنے سیم سلور میں صرف یہ گلاس کی وجہ سے آپ کو گلڈن نظر آ رہی ہے ونہ مشین جو ہے جی اس کی اندر سلور کلر میں ٹھیک ہے جی جیپنیس مومنٹ یوز کی گئی ہے بہت خوبصورت واش ہے کافی ہیوی واش ہے اور اگر اس کو ہم رسٹ اپ کریں تو یہ آپ کو کچھ اس طریقے کا ٹش دے گا یعنی آپ اس کو ڈیلی طور پر اپنی میٹنگز ہو گئیں ڈینرز پارٹیز وغیرہ میں اس کو یوز کر سکتے ہیں بہت خوبصورت واش ہے اور پریزنٹیبل واش ہے جی ٹھیک ہے جی اس کے لئے جناب یہ ایک ٹیکنوز کی واش ہے ٹیکنوز کافی فیمس برینڈ ہے اس کی واشز آپ نے کافی یوز کیوں گی یہ ٹیکنوز کی آپ اس کو اگن ایک ورلٹ ایمر واش کے طور پر چک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی آپ اس پراؤنڈ کا موگ کرتے ہیں تو اندر جو ہے سیٹیز جو ہے وہ موگ بانا شروع ہو جاتے ہیں ٹیک ہے جی ٹیک ہے جی اور اس کا جو ڈائل سائز ہے جناب وہ فوٹی ایم ایم ہے ویڈ کیس جو ہے یہ فوٹی ٹو ایم ایم بن رہا ہے اور کمپیٹ سٹینلیس ٹیل میں ہے اور بہت پیاری واش ہے سائٹ سیکنڈ کے ساتھ ہے کوارز مومنٹ اس میں یوز کی گئی ہے بیک پیس کی تمہاری انفرمیشن ہے اس کا بریسٹ اپنا اریجنل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیکنوز کی برینڈنگ کی گئی ہے بہت خوبصورت واش ہے وائٹ کلر میں اور یہ ساتھ اس میں وائٹ کلر کے ساتھ ریڈیم کوٹنگ بھی کی گئی ہے ٹھیک ہے جی اس قرآن جی ہے سیکو کا سب برینڈ اینا سیون کے نام سے اور یہ کرونو گراف واش ہے سیکو کی مومنٹ اس میں یوز کی گئی ہے بہت خوبصورت کمبینیشن آف کلرز دیئے گئے ہیں بلیک کلر کا اس کا ڈائل ہے نیڈرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائٹ کلر کی نیڈرز ہیں اور وہ ریڈیم کوٹنگ ہیں اور یہ نومرک ڈیجٹ کے ساتھ ہے اور یہ بھی تمام ریڈیم کوٹنگ ہم نے اس کو ڈارک میں بھی چیک کیا ہے اور بہت اچھی پریزنٹیبل اس کی کوٹنگ ہے اگر ڈائل سائز کی بات کریں تو 38 ایم 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 بنتا ہے اور بہت خوبصورت پریزنٹیبل واش ہے کمپلیٹ سٹینلیس ٹیل میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واش کی آپ لوگ سے پتہ لگتے ہیں کہ یہ بہت ہی ریر یوز واش ہے ٹھیک ہے جناب یہ دیکھیں جی بیک پہ اس کی تمام انفرمیشن کوٹ کی گئی ہے ٹھیک ہے جناب یہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں اگر تاکہ آپ کو ویزیبل ہو جائے ٹھیک ہے جناب بہت پیاری واش ہے اس کا چین فل سائز میں ہے ٹھیک ہے جی اور کرونگراف تمام ورکنگ اندیشن میں اور لاسٹ میں یہ پیڑی کارڈین کی واش ہے یونی سیکس بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں لیکن پیورلی یہ لیڈیز واش بھی لیڈیز کے لیے بھی یوز کی جا سکتی ہے پیاری کارڈین ایک کافی فیمیس برینڈ ہے جناب اور یہ سویس میڈ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو ٹون میں ہے لیکن اس کے ابھی تک یہ پری ہونڈ واش ہے لیکن اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گولڈن اس کی جو شیننگ ہے وہ اپنی ہنڈر پرسن اوریجنل کنڈیشن میں یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا کرون اپنا اوریجنل لگا ہوا ہے کمپلیٹ سٹینلیس ٹیل ہے جی اس کا بریسلیٹ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت اس کا ڈیزائن ہے بریسلیٹ یہ اس کا چیک کریں جی اوریجنل کارس ہے اس کا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی بیک پر اس کی تمام انفارمیشن اس کا سٹیکر اب تک جو ہے اسٹال ہے بہت ہی خوبصورت واش ہے پیاری کارڈین نے کافی ایکسپینسیو واشز میں تو ویرز اس پیس سے آپ کو کوئی واش پسند آئی اور آپ اس کو پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہماری ویب سیٹ سی لائپ شاپ ڈاٹ کام کو وزٹ کر سکتے ہیں ویرز امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری سرویسز میں کوئی بھی سرویس اویل کرنیے لائک ریسٹوریشن واش میکنگ تو ہمارا ویٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن لیک میں دیا گیا آپ ہم سے ڈائریک رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے کامنٹس اور سجیشن ہمیں ریگولر طور پر بھیجتے رہیں انٹر نیکس ویڈیو اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ